موسیقی نمسکار شام سات بجے کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دی پگڈو بھال شروعات ہیڈ لائنز کے ساتھ کشمیر میں دناؤ پہلانا بند کرے پاکستان مکہ منتری بننے کے بعد پہلی بار محبوبہ مفتی کی کھری کھری پدھان منتری سے ملاقات میں جلد آمن بحالی پر زور کمیر لانڈو کو پانی دینے سے کرناٹک کائن گار سرودلی ایبیٹک میں فیصلہ مکہ منتری نے کہا سپریم کورٹ کو بتائیں گے سچ ویچاروں کو بڑھاوا دینے کے لیے وشفہ ودیالے بہترین منچ نالندہ کے دیکشان سماروں میں راشترپتی کا سنبودھن کہا بارہ سو سال پرانی سنسکریتی کی جھلک ہے نالندہ بارش سے اترپردیش میں پھر بگڑے حالات بنگال کے مالدہ میں دو کی موت پانی میں ڈوبے پینتالیس گاؤں بیہار کو بیس ہزار ٹن اناج دینے کا کیندر کائلا اور مارا گیا ڈھاکہ کیفے حملے کا مکہ آروپی پولس مٹ بھیڑ میں دو اور آتن کی دھیر جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے آج پاکستان کو جم کر کھری کھوٹی سنائی مکہ منتری بننے کے بعد پہلی بار پاکستان کو چہتاونی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر میں یوہوں کو بھڑکانا اور تناؤں بڑھانا بند کرے محبوبہ نے دلی میں پردھان منتری سے ملاقات کر شانتی بحالی کے اپائیوں پر بھی چرچا کی جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے شنی بار کو پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی مکہ منتری کے مطابق پردھان منتری نے موجودہ حالات پر چنتا جتائی اور تناؤں کو جلد ختم کرنے کے لیے جلد قدم اٹھانے کو کہا محبوبہ مفتی نے سبھی پکشوں سے وارتہ کرنے کے لیے تنتر بنانے کی مانگ کی مکہ منتری کی پردھان منتری سے یہ پہلی ملاقات تھی محبوبہ مفتی نے کہا کہ کندر سے سرودلی پرتینی دھیمنڈل گھاٹی جائے گا اور سبھی پکشوں سے ملنے کی کوشش کرے گا انہوں نے موجودہ تناو کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھیرایا وہی پی ایموں میں راجمنتری جیتندر سنگھ نے کشمیر میں جلد شانتی بحالی کی امید جتائی کانگریس نے آروپ لگایا کہ کندر اور جمہو کشمیر کی نیتیوں کی وجہ سے اتنے لمبے عرصے سے تناو بنا ہوا ہے سی پی ایم نے بینا کسی شرط کے سب ہی سے وارتہ پر زور دیا ہے پچاس دن میں بھی کوئی حل نہیں نکال رہے ہیں تو اس نے مطلب ہے کہ جو کہیں کہیں ان کی جو نیتیاں ہیں پالسیز ہیں انڈیا گامن کی بی جی پی گامن کی وہ بہت لوگ اس کو شاید ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں جو بھی کشمیر کی ہے بگیر کسی کنڈیشن کے سب سے باچیت کرنا چاہیے یہ تو ہم لوگ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں اور جب تک آپ راجنیتک ڈائیلوگ سب کے ساتھ شروع نہیں کریں گے کشمیر کا جو حالات ہے اس سمیں وہ سامانیہ ہونے پائے گا پردھان منطری سے مکہ منطری محبوبہ مفتی کی ملاقات گرہ منطری راجنہ سنگھ کے گھاٹی کے دورے کے بعد ہوئی ہے راجنہ سنگھ نے وہاں راجنیتک دلوں ناغرک اور ویابارک سنگٹھنوں سے ملاقات کر شانتی بحالی کے اپائیوں پر چرچہ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سرکار جمہوریت کشمیریت اور انسانیت کے دائری میں سب سے وارتہ کے لیے تیار ہے بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور کشمیر کے پلواما میں آج سندگد آتنکیوں نے ایک سپاہی کی خطیا کر دی کانسٹیبل خرشید عالم گنئی کو ان کے گھر کے سامنے گولی مار دی گئی انہیں گمبیر حالت میں اسپطال لے جایا گیا لیکن ان کی جان نہیں بچائی جا سکی وہی انتناگ سے انچاس دنوں کے بعد کرفیو ہٹا لیا گیا ہے حالانکہ شرینگر پلواما اور پمپور میں اب بھی کرفیو لگا ہوا ہے گھاٹی کے سبھی علاقوں میں لوگوں کے جمع ہونے پر بھی پابندی ہے الگاووادیوں کے بند سے گھاٹی میں لگاتار پچاسپے دن جن جیون ٹھپ رہا الگاووادیوں نے ایک ستمبر تک بند بڑھا دیا ہے بی جے پی ادھیکش امیشہ نے پارٹی شاست راجیوں سے کیندر سرکار کی یوجناوں کو گھر گھر تک پہنچانے کو کہا ہے بی جے پی مکہ منتریوں کے دلی کی بیٹھک کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی بی جے پی ادھیکش نے کہا کہ پارٹی نے بہتر پردشن کی راجنیتی شروع کر دی ہے کیندر میں سرکار بننے کے بعد بی جے پی مکہ منتری کو یہ پہلی بیٹھک ہے بیٹھک میں سبھی راجیوں نے اپنے کام کے بارے میں جانکاری دی ان میں کرشی، مہلا، سشکتی کران اور روزگار جیسی یوجناوں کو ترجی دی گئی بیٹھک میں راجستان کے مکہ منتری واسندرہ راجی کو چھوڑ کر بی جے پی کے سبھی مکہ منتری موجود تھے افسی کلیانکاری یوجناوں کے مادیم سے یہ دیش اور دیش کی سرکار یہ گریب ہو کے اور عام آدمی کے کلیان کے لیے ہی کام کرے گی اور کلیانکاری راجی کی بھومکہ سے کتی سرکار دور نہیں جائے گی یہ بھی اس سرکار نے بتایا پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے سنیوں جگ پت سے ہٹائے گئے سچا سنگھ چھوٹے پور نے جانچ سمیتی کو خارج کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی میں ہمت ہے تو وہ ان کے خلاف سٹنگ آپریشن کا ویڈیو جاری کریں انہوں نے عاروپ لگایا کہ سٹنگھ کا کام پارٹی نہیں کیا ہے عام آدمی پارٹی کی راجنے تے ایک ماملوں کی سمیتی نے کل چھوٹے پور کو سنیوں جگ پت سے ہٹا دیا تھا اور ان کے خلاف لگے عاروپوں کی جانچ کے لیے ایک سمیتی بنانے کا اعلان کیا تھا کس دن پہلے ایک سٹنگھ میں کتھت روب سے سچا سنگھ چھوٹے پور کو پیسے لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا ادھر کمیٹی بعد میں بنتی ہے پہلے نکال دیا جاتا ہے پہلے اتار دیا جاتا ہے اور میں ان لوگوں کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کمیٹی بنائی ہے آپ نے وہ لوگ تو میری سبھارش کر رہے تھے کہ شوٹے پور کو پارٹی سے نکالا جائے وہ لوگ کمیٹی کے میمبر ہیں کرناٹک سرکار نے سر ودلیہ بیٹھا کے بعد تمیلاڈو کو کابیری ندی سے پانی دینے سے انکار کر دیا ہے بیٹھک میں سپریم کورٹ کو زمینی سچائیوں سے ابگت کرانے کا فیصلہ بھی ہوا مکہ منتری صدھر رمیہ نے کہا کہ کابیری بیسن کے جلاشیوں میں محض اکیابن ٹی ایم سی فٹ پانی ہے اس میں سے چالیس فٹ راج کی پیجل ضرورتوں کے لیے ہے دراصل تمیلاڈو نے کابیری سے پچاس ٹی ایم سی فٹ پانی مانگا ہے کرناٹک کے انکار کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور اس پر دو ستمبر کو سنوائی ہوگی نالندہ وشو ویدیالے میں شنیوار کا دن ایتیہا سکھ رہا نئے نالندہ اندراشتویہ وشو ویدیالے میں پہلے دیکشان سمہاروں میں راشترپتی پرانہ مکھڑ جی نے چھاتروں کو ڈگرییاں دے کر سمانت کیا اس موقع پر راشترپتی نے ورطمان نالندہ وشو ویدیالے کو سپنا ساکار ہونے جیسا بتایا نالندہ وشو ویدیالے کے دیکشان سمہاروں میں راشترپتی پرانہ مکھڑ جی نے ایتیہا سک مہتوبر پرکاش ڈالا انہوں نے کہا کہ ویچاروں کے آدان پدان کے علاوہ واد ویواد ویچار ویمرش اور ترکوں کے لیے وشو ویدیالے بہترین منچ ہے راشترپتی نے کہا کہ نالندہ بھومی کا ٹکڑا اور افشیش ماتر نہیں ہے بلکہ یہ ویچاروں اور سنسکرطی کی ایک جھلک ہے جو بارہ سو سال پہلے سمردھ ہوئی راشترپتی نے چھاتروں کو آنے والی چنوٹیوں سے اغغط کر آیا انہوں نے کہا کہ ویشو ویدیالے میں حاصل شکشہ اور کوشل سے واسطوک چنوٹیوں سے نپٹنے میں انہیں مدد ملے گی ملے گیرے کے لیے اس سے پہلے راشترپتی نے پلکہ گاؤں میں ویشو ویدیالے کے ستھائی پریسر کی آدھار شنہ رکھی اس موقع پر راجپال رامنات کوویند اور مکہ منتری نیتیش کمار بھی موجود تھے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی ڈلی کے ایک عدالت نے نیشنل ہیرارڈ ماملے میں کانگریس سدھکش سونیا گاندھی، اپاد دھکش راہل گاندھی اور انہ نیتاوں کو نوٹس جاری کیا ہے عدالت نے یہ نوٹس بی جے پی نیتا سپرمرنیم سوامی کی نئی یاچکہ پر جاری کیا ہے جس میں عدالت نے کانگریس پارٹی اور اسوسیٹ جنرلز لیمیٹڈ سے ماملے میں جڑے دستاویز مانگے ہیں ساتھی سونیا گاندھی، راہل گاندھی، موتیلال بورا، سمن طوبے اور سیم پترودہ کو نوٹس جاری کر دو ہفتے میں جواب مانگا گیا ہے ماملے کی اگلی سنوائی چار اکٹوبر کو ہوگی اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے اس پار کچھ اور خبریں ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج خاص میں مان بی جے پی کے رات سبا سانسد اور اتر پردیش کے پر بھاری ہوگ ماتھ ہوگی میں نے لوگشبہ چودہ کے ریزلٹس کو دھیان میں رکھ کر کے پورے اتر پردیش کی چنانوی بیو رچنا کی ہے بیرو دھیے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے پاس اپنے جیتنے لاکھ امیدوار نہیں ہیں اچھے لوگ اگر پارٹی ماتھیں تو ساکت ہے ان کا پارٹی میں نئے لوگوں کو جوڑنے کا سرو سے عبیاد رہا ہے بینا سینہ پاتھی کے لڑائی کچھ کمزور نہیں دیکھتی جس دن بھی تہاو جاتے کا اکشہ پکڑنا بھی انٹر پارلیمورڈ ڈیڑنے کرے گا ہمارا سینہ کا سینک اس کو سرما تے رکھ کر کے آگے بڑے گا دیکھئے ترکش شنیوار رات سالہی آٹھ جی ایم سی میری کوم سفلطم بھارتی محلہ مکہ باز وشو چامپینشپ میں پانچ سوڑھ اور ایک رجت لندن اولمپکس میں کانسی اور ایشن گیمز میں کانسی پدک ویجیتا پانچ فیڈ دو انچ لنبی میری کو کیا جاتا ہے دنیا کی سفلطم محلہ مکہ بازوں میں شمار کھیلوں میں ورشت یوگدان کے لیے انہیں ملے ہیں پادم بھوشن، ارجن ایوورٹ اور راجیو گاندھی کھیل رتن پورسکار کتاب اس کارکرم کے ہر اپیسوڈ میں ہم کسی مہتپور کتاب کے بارے میں اس کے لےکک، سمپادک یا اس پر سہ کے جانکار کے ساتھ بات چیت کریں انڈیا ہے جب بہرمی کی زمین کیسی ترویی ہے بھاری سنگتھنی غریب ش شک کے لیے انڈیا ہے جیل سے پڑھا گیا اس میں ساف ساپ کھا کہ دیکھو جوکو ہم لوگ بم اور پستول کے لیے نہیں کرانتی لیے لڑ رہے ہیں جن سنگتنوں کے جن چیتنا کے زریے ہمیں وہ کرنا ہے چنہی سماد میں جو سردھانتی کرن نوارا جیتا اس میں جیسے ہاں لاغ رسو جیسے ڈون ان لوگوں نے منسل کے بارے جو افدارنائیں بنائیں فکیامہ اس کا خندن کر رہا ہے ویتمنتری عرون جیٹلی نے برکس دیشوں کو آپسی سائیوگ مضبوط کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے پر زور دیا ہے انہوں نے دلی میں برکس دیشوں کے سمیلن میں یہ بات کہی ویتمنتری عرون جیٹلی نے برکس دیشوں کے بیچ وارتہ بڑھانے کی بھی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہر دیش کے ارث ویوستہ کی وشیشتہ ہے اور آپسی ویابار بڑھا کر اسے اور مضبوط کیا جا سکتا ہے برکس دیشوں کے بیچ نویشکوں یا ویابارک سنستاؤں میں کاروبار یا نویش ویواد کے سمادان کے لیے کشل اور پرباوی اپائے کرنے کو لے کر اس کا آئیوجن کیا گیا تھا آپ انگیش نویشن کا مجھنے کاروبار اپتانی زیادہ کار ساکتا ہے کاروبارڈم مجھنے، جنونی جنگید śp، کاروبارڈ ریiso REALLY خاصین ہم کاروبارڈ ساکتا ہے اپنید ساکتا ہے ہم کام کاروبارڈ ساکتا ہے ہم کاروبارڈ ساکتا ہے دیشتہ ویابارڈسی نویش رایو اپدام ڈیات اس پر یا مجھنے گا یہ دیشتہ ہے بیہار، اتر پردیش اور پشن منگال میں بارڈ کی استیتی گمبھیر بنی ہوئی ہے بارڈ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو ترپن ہو گئی ہے اس بیچ کے اندر سرکار نے بارڈ پیڑیتوں کے لیے بیس ہزار ٹن اناج مہیا کر آیا ہے وہیں اتر پردیش میں آسنے چائے منتری شرپال یادب نے بارڈ پیڑیت علاقوں کا ہواہ سرفیکشن کیا مالدہ میں بارڈ نے بھاری تباہی مچائی ہے بارڈ سے آج دو لوگوں کی مات ہوئی بیہار میں بارڈ کا قہر جاری ہے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ڈیر سو سے زیادہ ہو چکی ہے بارڈ پیڑیت زیلوں میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے لوگوں کو سرکشت نکال کر راحت شویروں میں لائے جا رہا ہے گنگا اور سوم ندی کے جلستر میں ایک کمی آنے سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے حالکہ اب بھی گنگا, بکسر, دیگا, گاندھی گھاڑ, ہاتی دے, بھاگلپور اور کہل گاؤں میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جبکہ بوڑی گنڈک ندی خگڑیا میں خطرے کے نشان سے اوپر ہے گنگا ندی کے اوفان پر ہونے کے کارن بکسر, بھوچپور, پٹنا, بیشالی, سارن, بیگو سرائے, سمستیپور, لکھی سرائے, کھگڑیا, مونگیر, بھاگلپور اور کٹیہار زلوں میں بار کی ستھیب بنی ہوئی ہے 12 زلوں کے 32 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی بار کی چپیٹ میں ہیں مکہ منتری نتیش کمار نے کئی راحت شیوروں کا جائزہ لیا اور ادھیکاریوں کو ضروری نردیش چاری کیے ہیں کیندر نے بار پیڑت علاقوں کے لیے 20 ہزار ٹن اناج مہیا کرانے کا فیصلہ کیا ہے پانچ بار کہنے کے بعد جو ہے کل انہوں نے لکھا ہے جب بار بار ہم کہتے رہے کہ مانگ نہیں کہ بیہار سرکار مانگ کیوں نہیں رہی ہے بیہار سرکار مانگ کیوں نہیں رہی ہے کل سام میں ان کا چٹھی پہنچا ہے اور رات میں ہم موڈر کر کے 20 ہزار ٹن لائے ہیں 20 ہزار ٹن کا ایک سرہ مطلب کی جو ایڈیسنل پڑوسی راجے اتر پردیش میں بار کی چپیٹ میں 29 زلے ہیں جہاں لاکھوں لوگوں پر بار کی مار پڑی ہے لوگ گھر بار چھوڑ کر پلائین کو مجبور ہیں کئی زلوں میں گنگا اور یمنا ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر ہیں بلیا زلے میں گنگا کی تیز دھار کی وجہ سے چھپرا باندھ کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے کئی علاقے پانی میں ہیں حالات سے نپٹنے کے لیے NDRF اور PSC کی یونٹ تینات کی گئی ہے راجے کے سچائی منتری شیوپال سنگھ یادب نے الہباد اور وارانسی کے بارگرست علاقوں کا دورہ کر حالات کا جائزہ لیا لوگوں کو سوچے زلطان پر پہنچایا جا رہا ہے اور پورا جلا پر خاصت کو عادیز دے دیے گئے ہیں سب کو سوچے زلطان پر پہنچا کر کے ان کے کھانے سے لے کر کے دواو سے لے کر کے سب ہی بیوستہ ان کی ٹھیک سے کرا دی جائے وہیں پشم منگال میں کئی زلے اب بھی بار کی چپیٹ میں ہیں لاکھوں لوگ پلائن کو مجبور ہوئے ہیں مالگا زلے میں قریب 25 ہزار پریوار بار کی چپیٹ میں ہیں زلے کے قریب 25 گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بار میں فسے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے راہت اور بچاؤں کا کام جاری ہے بار سے سب سے زیادہ تباہی ریوہ پننا اور ستنا زلوں میں ہوئی ہے وہیں گجرات اور راجستان میں بار کی ستھی میں سدھار ہونے سے لوگوں نے راہت کی ساس لی ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پشم منگال کے مالدہ زلہ اسپطال میں آگ لگنے کی وجہ سے دو محلاؤں کی موت ہو گئی آگ لگنے کے بعد مچی بھکتڑ میں یہ دونوں جانے گئی راجے سرکار نے ویباگی اجانچ کے آدیش دے دیئے ہیں مرشید آباد میڈیکل کالیج میں یہ آگ لگی تو مریض اور ان کے رشتیدار بدحواس ہو کر بھاگنے لگے آگ خالی پڑے ایک وی آئی پی کیبن کے اے سی مشین میں لگی اور چاروں طرف پھیل گئی حالکہ کچھ دیر کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا لیکن تب تک جان اور مال کا کافی نقصان ہو چکا تھا پشی مانگال سرکار نے ویباگی اجانچ کے آدیش دے دیئے ہیں کولکاتا سے چار سدسیوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی ہے مالدہ سے بھی ڈاکٹروں کی ٹیم مرشید آباد بھیجی گئی ہے مکہ مانتری ممتا بینرج نے مرتکوں کے پریجنوں کے لیے دو دو لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی چار دن کی یاترہ پر میانمار کے راشترپتی یو تین کیو آج بیہار کے گیا پہنچے اور بھگوان بودھ کی گیاں ستھلی بودھ گیاں سے یاترہ کی شروعات کی انہوں نے سب سے پہلے بودھ گیاں کے مہابودھی مندر میں وشیش پوجہ آرچنا کی ان کے ساتھ ششمنڈل بھی آیا ہوا ہے سومبار کو میانمار کے راشترپتی دلی میں راشترپتی پرنا مکڑ جی پدھان مندری نریندر موڈی اور ویدیش مندری سوشما سورا سے ملاقات کریں گے اس دوران دوی پکشیہ مسئلوں پر بھی جڑ جا ہونے کی امید ہے بانگلہ دیش پولس نے کیفے آتنکی حملے کے ماسٹر مائن کنڈائی بانگلہ دیشی ناغرے تمیم احمد چودھری سمیت دو لوگوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اس آپریشن کے دوران ان آتنکیوں کو مار گرائے گیا خوفیہ جانکاری کے بعد پولس نے نارانہ گنج میں ایک بیلڈنگ پر چھاپے ماری کی پولس کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری پہلے سے ہی پکڑے گئے دوشیوں سے ملی تھی سوراکشا بلوں نے جیسے ہی ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا آتنکبادیوں نے گولی باری شروع کر دی مارے گئے آتنکی جماعت المجاہدین بانگلہ دیش کے صدق سے تھے پچھلے مہینے ڈھاکہ میں کیفے پر ہوئے حملے میں سترہ ویدیشی ناکریکوں اور دو پولس ادھکاریوں سمیت بائیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی ادھر ترکی میں پندرہ جولائی کو تختہ پلٹ کی کوشش میں شامل ہونے کے آروپ میں اچھ پدوں پر رہے تین پورو راجنائیکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار پورو راجنائیکوں میں گرکن بالک بھی شامل ہیں جو پورو راشنپتی عبداللہ گل کے صلاحکار رہے ہیں انکارہ کی عدالت نے گرکن بالک علی فندک اور تنکے ببلی کو جیل بھیج دیا ہے ان سب ہی کے امریکہ میں رہ رہے دھرم پجارک فیدولہ گلین سرشتے بتائے گئے ہیں گلین کو ترکی سرکار تختہ پلٹ کی کوشش کا مکہ سازش کرتا مانتی ہے امریکہ اور روس کے بیچ سیریا سنکٹ پر جنیوہ میں ہوئی باتچیت بے نتیجہ رہی ہے دونوں دیشوں نے علپو شہر میں ارتالیس گھنٹے کے سنگرش فیرام اور آئی ایس کے خلاف سین نے سیوگ پر چرچہ کی امریکی ویدیش منتری جان کیری اور روس کے ویدیش منتری سرگی لاوروب نے دونوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے وشششک اس مدے پر باتچیت چاری رکھیں گے جان کیری نے کہا کہ ہم سیریا کی عوام کے حت میں کوئی ٹکاؤ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں سیریا دوہزار گیارہ سے ہی آنتر ایک سنگرش سے جوج رہا ہے جس میں ٹھائی لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک جان کما چکے ہیں فرانس کی شوش عدالت نے ویوادت سویم سوٹ بوکینی پر پرتیبند فلال ہٹا دیا ہے کوٹ نے لیگ آف ہیومن رائٹس کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے پرتیبند کو مولک ادھکاروں کا انلگھن قرار دیا کوٹ کا امتیم فیصلہ آنے تک مسلم محلاؤں کو بوکینی پہننے کی اجازت دی گئی ہے دراصل حال ہی میں فرانس کے تٹیئے شہر ویلینیو میں پورے جسم کو ڈھکنے والے بوکینی پر پرتیبند لگایا گیا تھا جس کی کافی آلوش نہ ہوئی تھی جس کے بعد سرکار کے اس فیصلے کے خلاف یاچکہ پیدا کی گئی تھی اور ادھر اٹلی میں لوگوں نے نم آنکھوں سے بھوکم میں مارے گئے پریجنوں کو ویدائی دی اس موقع پر لوگوں میں کافی بھاوکتہ دکھی گئے وہ کافی بھاوک دکھے بھوکم پیڑیتوں کے شوک میں پورے دیش میں دھج آدھے جھکے رہے راشترپتی سرجو میٹاریلا اور پردانمدری میڈرینجی نے بدھوار کو آئے بھوکم میں مارے گئے لوگوں کے ساموہیک انتیم سنسکار میں حصہ لیا اس سے پہلے راشترپتی میٹاریلا نے سب سے زیادہ پیڑیت اماٹریچے اور ایکومولی شہروں کا دورہ کیا انہوں نے شویروں میں رہ رہے بھوکم پیڑیتوں سے ملاقات بھی کی اٹلی میں آئے بھوکم میں قریب تین سو لوگوں کی جانے گئیں ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینوں اور کھوجی خطوں کی مدد دی جا رہی ہے بھوکم کا سب سے زیادہ اثر پراچین شہر اماٹریچے پر ہوا اور اب بات کرکٹ کی ویسٹن ڈیز کو اسی کی زمین پر چارٹس میچوں کی سیریز میں دو شونے سے ہرانے والی بھارتی ہے کرکٹ ٹیم اب اپنا دمخم دو ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں دکھائے گی پہلا میچ اب سے تھوڑی دیر بعد ساڑھے سات بجے امریکہ کے فلوریڈا شہر میں کھیلا جائے گا بھارت نے ٹوچ جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ہے دوسرا مقابلہ کل کھیلا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا پہلی بار فلوریڈا میں کوئی میچ کھلنے جا رہی ہے اور امریکہ انیسوہ دیش ہے جہاں ٹیم انڈیا کھیلے گی اور اب بات آگرہ کے شیروز ہینگ آؤٹ کی ایک ایسی جگہ جو امید ہے زندگی کی جذبہ ہے تمام مشکلوں کے بعد کچھ کرنے کا اور حوصلہ ہے حالات سے لڑ کر اوبرنے کا یہ حمد کا پدیق ہے ایسے جانباز محلاؤں کے پنرواز کا جو ایسیڈ حملوں کا شکار ہوئی ہیں راج سبا ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ دیکھئے محبت کی پہجان تاج بحل سے تھوڑی ہی دور پر شیروز ہینگ آؤٹ کیفے خاص بات یہ ہے کہ اسے ایسیڈ حملے کی شکار محلائیں چلا رہی ہیں شروعات دس دسمبر دوہزار چودھا کو ہوئی اور مقصد تھا ایسی لڑکیوں کا پنرواز اور انہیں روزگار بھوہیا کرا کر سمات سے جوڑنا 18 سال پہلے ایسیڈ حملے کی شکار مدھو کو بھی خریب دو دشک تک بھٹکنے کے بعد پچھلے مہینے یہاں نوکری ملی مدھو جیسی دوسری لڑکیاں بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں یہاں کام کرنے آ رہی ہیں کیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے منیو کارڈ میں کسی بھی چیز کا دام نہیں رکھا گیا ہے گراہک اپنی مرضی کے مطابق بل ادا کرتا ہے کیفے میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ڈیزائنر ڈریس ہینڈی کرافٹ اور کتابیں بھی ملتی ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک کانسٹ رکھا ہے پی ایجیویس جیسی آپ کی اچھا آپ پے کریے آئیے ملیئے ان سے ان کا ساحت بڑھائیے ان کی جو ہے دسا اور دسا کو آپ سمجھجیے اور دیکھیے اور ان کو جو ہے ایک نیا سوچ دیجیے ہماری طرف سے کیفے کا منافع پیڑیتوں کے علاج اور ان کے دکاز کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کیفے میں کام کرنے والی ایسیڈ اٹیک سروائیورز یہاں پر کافی اور چائے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہمت اور بلند خوصلے بھی پروستی ہیں یہ دکھا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان پر ہوئے حملے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کٹھن پرشتیتیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا آگرہ سے کیمرمن سودیپتو کے ساتھ روین سنگھ شوران راج سبھا ٹی وی اور اسی ہمت اور حوصلے کی کہانی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی تمسکار